اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں اٹیچمنٹ سٹائل پر بات کریں گے تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیوں ہم سرٹن ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ایٹریکٹ ہوتے ہیں یا کیوں سرٹن ٹائپ کے لوگوں کو ہم ایٹریکٹ ہوتے ہیں یا کیوں ہمارے پرانے پارٹنر ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھے ہماری چوئیس بتاتی ہے ہم کس انسان کے ساتھ کس سٹائل میں اٹیچ ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اس اٹیچمنٹ سٹائل کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اٹیچمنٹ تھیوری کی مدد سے جو کہ 1950 میں بریٹس سائیکولوجسٹ جان بولبے کی اوبزرویشن سے بنی تھی جان بولبے انہیں اوبزرو کیا کہ کیسے بچپن میں ہمارے اپنے پیرنٹس اور کیرگیور کے ساتھ اٹیچمنٹ ہمارے بڑے ہونے پر ہمارے ریلیشنشپ کو متاثر کرتی ہے اگر ہمارا اپنے کیرگیور کے ساتھ ریلیشنشپ سٹرونگ ہے اور ہم ان کے ساتھ سیکیورلی اٹیچ ہیں تو ہم اپنی سوراؤنڈنگز میں کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں یعنی اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو بھی جائے تب بھی ہمارے پاس ایک سیف پلیس موجود ہوتی ہے جہاں ہم اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں اگر ہمارا بانڈ ویک ہے اپنے کیرگیور کے ساتھ تو ہم ان سیکیور اٹیچمنٹ فیل کریں گے اور ہمارے اندر چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی جو کریوسٹی ہوتی ہے وہ بھی کم ہوگی جو لوگ سیکیورلی اٹیچ ہوتی ہیں وہ دوسروں پر ترسٹ ان کے لیے کرنا بہت آسان ہوتا ہے پر ان سیکیور اٹیچ لوگوں کا ترسٹ پانا کافی مشکل ہوتا ہے ان سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل والوں کی جو سوشل سکیلز ہوتی ہیں وہ کافی پور ہوتی ہیں ان کو ریلیشن شیپ اور فرنس بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے but unfortunately ان سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل کافی کومن ہے جس کی وجہ سے بالبے کی اٹیچمنٹ تھیوری میں سیکیور اٹیچمنٹ ایک ٹائپ کی جبکہ ان سیکیور اٹیچمنٹ ثری ٹائپ کی ہے انشیس ایمیویلنٹ انشیس آوائیڈڈ ڈس آرگنایز سو لیٹسے ایک فیملی میں فور چیلڈرن ہیں ہم ان کو نام دے دیتے ہیں اس کو سیکیور اٹیچمنٹ کی طرف لے جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سیلف اسٹیم ہائے ہے وہ ایموشنلی طور پر سٹیبل ہے وہ اپٹیمیزم پر بلیف کرتا ہے اور ریلیشن شیپ میں اپنے پارٹنر پر پورا ٹرسٹ کرتا ہے اس کی نسبت جو ٹو ہے اس کو اٹنشن تھوڑی کم ملتی ہے کیونکہ وہ اس سے تھوڑا بڑا ہے اور تب ہی اس کا ریلیشن شیپ اپنے کیر گیور کے ساتھ اس میں انزائیٹی پیدا ہوتی ہے وہ کافی ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھر کلنگی بن جاتا ہے اور سمٹائمز وہ چیختہ چلاتا ہے صرف اسی وجہ سے تاکہ اس کو اٹنشن ملے اور جب فائنلی اس کو اٹنشن ملتی ہے تو پھر وہ مکس فیلنگز دکھاتا ہے اور اپنی ٹرو فیلنگ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس سے بڑے ہونے پر لوگ اس کو انپریڈکٹیبل, موژی یا پھر نیوروٹک سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی سیلف اسٹیم بھی لو ہوتی ہے اسی لیے اس کا اٹنشمنٹ سٹائل انشیس ایم بیویلنٹ ہے تھری کافی چھوٹا ہے اور اس کی پرسنیلیٹی ابھی پوری طرح نہیں بنی اور جب بھی اس کو شور مچانے یا شرارتے کرنے پر اس کو ڈانٹا یا مارا جاتا ہے تو تب وہ ڈر جاتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس ڈانٹ اور مار سے بچنے کے لیے اس کو اپنے ایموشنز کو چھپانے ہے اور بڑے ہونے پر اس کی یہی عادت اس کو اپنے ریلیشنشپ میں ایکسپریس کرنے اور ریلیشنشپ بنانے پر کافی مشکل پیش آتی ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بھی اس کی انسیکیورٹیز کی وجہ سے لو ہے اس کا اٹنشمنٹ سٹائل انشیس ایوائیڈنٹ ہے فور کو نرسری میں بھیجا جاتا ہے پر وہاں کا سٹاف بہت انپروفیشنل ہے اتنے زیادہ بچوں کو سنبھالنے میں کافی اسٹریسٹ آؤٹ رہتا ہے اور جس سے ان میں کافی غصے والے بھی ہوتے ہیں اس لیے فور کو کیر گیور سے سیکیورٹی نہ ملنے پر کافی انشیس ہو جاتے ہیں اس سے اس کے لاف سیفٹی اور اٹیچمنٹ یہ آئیڈیاز کافی ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں اور وہ سوشل سیچویشنز کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لو سیلف اسٹیم ہونے کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کا پیار ڈیزارف نہیں کر سکتا اس کا اٹیچمنٹ ہے ڈس آرگنائز سو اس نولیج کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اور اپنے پارٹنر کو ایکسس کر سکتے ہیں کہ ہمارا اٹیچمنٹ سٹائل کیا ہے تاکہ جب بھی ہمارے بیچ کوئی لڑائی ہو یا آرگیومنٹ ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ شاید ہم یا پھر ہمارے پارٹنر اصل میں حصہ نہیں ہے یہ بیہیویر ہماری اپ برنگنگ کا نتیجہ ہے ہم اپنی حیبٹس کو چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیکیور اور سٹیبل فیل کرا کے ہم اپنی چائلڈھوڈ میں بنی عادتوں کو چینج کر سکتے ہیں اور یہی ہماری پرسنالیٹی کا بیسٹ پارٹ ہے اگر ہم پریکٹس اور ہارڈ ور کر کے اپنی چائلڈھوڈ میں بنی عادتوں کو چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسیکیور اٹیچمنٹ والا پرسن ایک سیکیور پرسن کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشنشپ میں ہیں تو وہ خود بھی سیکیور بننے لگتا ہے اگر انسیکیور پرسن چینج نہیں ہونا چاہتا تو وہ سیکیور پرسن کو بھی انسیکیور بنا سکتا ہے اگر ہم بیسک چینجز کی بات کریں کہ انسیکیورٹی کو سیکیورٹی میں چینج کرنے کے لیے ایک انشیس ایمیویلنٹ پرسن کو چاہیے باؤنڈریز اور کوئی ایسی چیز جس میں وہ کافی اچھا ہوتا کہ ان کی سیل ورث بڑھ سکے ایک انشیس ایمیویلنٹ پرسن کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے اور اپنے ریلیشنشپ میں بھی ایسی فیلنگز کو لے کر کافی اوپن ہونا چاہیے اور لاسٹلی ایک پرسن ڈس آرگنائز اس کو اپنی لو سیل فیسٹیم کو ایمپروف کرنے کا بیس طریقہ یہ ہے اپنے انزائیٹی بیس سٹریس کو ایکسرسائز یوگا یا پھر اپٹیمزم جیسی چیزوں کی مدد سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سیکیور لوگوں پر ٹرسٹ کر کے اچھے ریلیشنشپ بنانے چاہیے تو یقیناً آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ